موسیقی موسیقی حلوقائیس کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرا نام رحمان نور اور میں ہوں محمد صورت اور میں ہوں زفری قبال اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ 29 کا بھئی نیکس پارٹ پشلے پار میں جیسا آپ نے بھئی دیکھا کہ ماراج چنگ نے بھئی بولا تھا کہ آپ تھوڑے دیں اور رکھ جائیں لیکن یہ کہ آگے آپ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں چاہتا چاہتا تیتے مالوکا تمہارے آنکھوں میں آنسو تیتے مجھے تمہارے بیدائی کی گھڑی بہت نکٹ لگ رہی ہے اب تمہارے ہوں کیا مالوکا کیا پیتاچی نے آیتیا جانے کی انماتی دے دی رہ رشی باشش شیطانہ جی کے ساتھ مہارات سے آیتیا جانے کی آنمتی مانگنے گئے مہارات جنک ہم آپ سے بنتی کرنے آئے ہیں کہ آپ مجھے لجد نہ کریں آگیا دیجئے مہارات جنک آپ مہارات درشت کو ان کے پتروں سہیت پہووں سہیت اور بہراتیوں سہیت ایوڈیا لڑ جانے کی آنمتی دیجئے مہرشی اجید کہہ رہے ہیں مہارات سہمان جی جی مہارات مہارانی کو بیدائی کے تیاری کرنے کو کہیے جو آنگیا مہارات 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 پیدا جی پیدا جی پیدا جی بیتا جی بیتا جی پکلی رو کیوں رہی ہو تمہیں تو مسکرانا چاہی خوش ہونا چاہی کی بلد شالی شکتی شالی رگبیر رام تمہارے پتی ہیں بیتا جی سیتے اب رگبیر رام ہی تمہارے مطر ہیں سکھا ہیں اور پتی ہیں بیتا پالک ہوتا ہے اور بیتا کے پشا پتی اب تمہارا جیون رگبیر رام کے جیون کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک بات یاد رکھو سیتے گرست جیون دو پہیوں کے سامان ہے پتی اور پتری جب تک یہ دو پہیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تب تک گرست جیون آنموئی ہے سنتا ہی ہے پتا جی آپ تو مجھے آبی سے پڑھائی کر رہے ہیں نہیں سیتے میں تمہیں سوسرال جانے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں ایک اسٹری کے لئے اس کا پتی ہی اس کا سب سے بڑا سکھا ہوتا ہے مطر ہوتا ہے اپنے پتی کا ہت اور کلیار یہ پتی کا کرتب بھی ہے اپنے سوسرال کا ہی قسم ہے یہ دیکھنا ایک بہو کا کرتب یہ ہے سدا اپنے پتی کے ساتھ چلنا سوسری تمہارے ماتا پتا ہے موسیقی 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 سمیترا کیا کہی بیوہ تو ہو گیا اب آیوڈیا نری شکرتی شکر اپنی بھاو کو لے کر لٹے کے ہاں دی ہم نے تو ان کے سواغت کی پوری تیاریاں بھی کر لی ہے دی دی ہاں مہراج چا ہوا مین نہیں آرہی نیت کیسا ہے کی سنینہ بچوں کی ویدائی کو میں نے کونس دنوں کے لئے تو ٹھال دیا میں سوچ رہا ہوں وہ سٹل کو کیسے ٹھال سکھوں گا میتا ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی ہوگا بچوں کو اپنی سے دور آپ تو داشنیک ہیں مہراج ویدے ہیں اپنے سبھی ویکاروں پر فجائے پائی ہے آپ نے پھر بھی آپ بھرم سوہید بھرم مجھے آس تک ہی بھرم تھا کہ میں نے ویکاروں پر ویجائے پا رکھی ہے کہت یہ ایسا ہوتا تو اس پرکار بھانو کے عدیل نہیں ہوتا بیچوں کی ویدائی کے بارے میں سوچ سوچ کر اتنا بیاکن نہیں ہوتا میں یہی وہ ہاتھ ہیں یہ لو نے سب سے پہلے سیتا کو اٹھایا تھا گلے سے لگایا تھا انہی ہاتھوں نے سیتا کے پھالنے کی دوری کھیچی انہی ہاتھوں نے سیتا کا کندہ دان کر دیا اور آتھ سیتا کے جیون کی دوری رگننگن رام کو دی دی یہی تو سماج کی دی دی ہے مہراج ایک پتا کے من میں بھی بھانو کی آدھی بہتی ہے کوئی نہیں سمجھتا ایک پتا بھی بیٹی کے سوسرال جانے پر بیاکن ہوتا ہے اس کی بھی آنکھوں سے بیٹی کا پیار آنسو بن کر بہتا ہے کوئی نہ جانتا ہو کوئی نہ سمجھتا ہو پر انتو بیٹی کے پتا کے حردے میں کیا چل رہا ہے یہ بیٹی کی ماں جانتی ہے سمجھتی ہے پرانے والے کل میں یہ بھومت شاد دھو گا نہ سیتا کی ہسی سنائی دے گی اور نہ ہی سیتا مجھے پکارے گی پھر بھی ہمیں اس بات کی پرسندتہ تو ہے کہ سیتا کو سروش ریشت پتی ملا کوئی بھی پتنی اپنی پتی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی یدی پتی روئے گا تو پتنی کے آنسو کون پوچھے گا پتنی کو سانتوانہ کون دے گا چلیے ندرہ دے گی کا آواند کیجئے ہمم کیا بات ہے یاد اب تو بھئی اب جانے کے لیے بھئی آخر جانا تو ہے یہی ہوتی ہے بھئی تو گروہ جی نے پھر جا کر بھئی اب بولا ہے مہراج جنگ کو تو پھر تو انہوں نے بھئی آگیا دے دی ہے کیونکہ ایک دن بھئی اب اب اگر آپ بھئی ایک مہینہ بھی رہے دو مہینے بھی رہے تو آخر بھئی جانا تو گاری جانا تو یہی بات ہے یہ صحیح بات ہے کہ بھو جی نے بھئی آگیا تو مانیا لیکن ابھی من نہیں مانگا مان نہیں مانگا ماں رائی کا بھئی ابھی من نہیں مانگا پیچھے وجہ ہے کہ یہ چار بیٹیاں تھیں اور گھر میں رہنک تھیں بہت بہت جیسے ہی وہ جائیں گی ایک گھر جو نا وہ سنسان نیک طرح کا ہو جائے گا کوئی مطلب وہ رہنک نہیں رہے گی اکیلے وہ رہیں گے تو اس لیے وہ سوچ سوچ کے پریشان ہے لیکن یہ کہ یہ ایک نہ ایک دن تو پھر ہونے ہی ہوتا ہے بیٹی والے گھر میں یہ چیزیں تو پھر ہوتی ہیں نہیں صحیح بات ہے ہم نے کچھلے پار میں دیکھا بھی ہے مہاراج دشرت بھئی اس نے بھی ایک اچھا ایک سٹے بھی در کیا اور اچھی اچھی باتیں بھی کی کہ اب ہماری بیٹی ہیں آپ کی لئے لیکن ابھی بھئی بے فکر ہونا چاہیے اور من کو شانت کر کر بھئی اسے ایک ایک سٹیپ بھی دینا چاہیے بھی دیا کرنا چاہیے کیونکہ ادھر مہارانی بھی بھئی ایک دم سے ویٹ کر رہی ہیں اچھا سب سے زیادہ ان میں بھئی ہے سکون آہ دوسرا صبر جو وہ وہاں پر نہ ہو رہی ہے اور دوسرا پارٹ ہے بھئی ہمیں منترہ کا چہرہ نہیں دیکھا اس لیے کافی اچھا پارٹ رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک نظر نہیں آئے وہ تو کچھ سجاوٹ کر رہی ہوگی بھارت کے لئے وہ بس سپنے میں لگی ہوگی لیکن یہ کہ بہت اچھے پارٹ چاہ رہے ہیں بھئی کچھ آر یا بھئی پرابلم جو اینا میوٹ ہوتے ہیں سانگ لیکن اس کا کوئی حل کر رہے ہیں تلاش تو ضرور آ جائیں بھی سانگ ساتھ تو ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک کے لئے گود بھائی